بھگوان رام کی پران پرتشتہ کے لیے رام بھکت اور عام جن مانس اپنے سطر پر تیاریوں میں لگے ہیں ایک جگہ ماتھرہ سے ایک ہزار کلو لڈو ایودھیا بھیجے جا رہے ہیں تو وہی آگرہ کا مشہور پیٹھا چھپن بھوگ کے لیے بھیجا گیا ہے آپ کو بتا دی کہ آگرہ کے پیٹھے کا چھپن بھوگ ارپت کیا جائے گا اس کے لیے خاص قسم کا پیٹھا تیار کرایا گیا ہے ان پیٹھوں کا بھوگ رام لڈا کو لگایا جائے گا یہ پیٹھا ایک ٹرک میں بھر کر عیودھیا پہنچ گیا ہے جہاں اس کا سواگت بڑے اتصا کے ساتھ کیا گیا پہلے آگرہ کے لیے اور پراتشن پیٹھا کے لیے بڑے گھورپ کی بات ہے کہ پربوسری رام جی کے چندوں میں یہ ہمارا پراتشن پیٹھا کے پیلے چھپن بھوگوں کو اس میں سمجھت کیا گیا اس کی جاہتی گئی ہے ہم اپنے آپ کو بہت دنیا مانتے ہیں پیٹھا اپنے آپ میں بہت ہائیجینک ہوتا ہے پیٹھا ہمارے ہیں کوکونٹ پیٹھا گلاب لڈوز جیلی پیٹر سکوچ اور آم پاپڑ پیٹھا سالی مار دلکس پان پیٹھا چوکلیٹ گلاب لڈوز پینے جیسے آپ کو بتائیں ایسے سمجھت پیٹھا چپن پرکار کا ہم نے پیٹھا بنایا ہے جو کی اپنے آپ میں ایک انوٹا ہے اور آج تک اتیاس میں آج تک آگرے سے لے در گئی یہ چپن بھوک سچتا ہوا ہے آج آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا کی اتنی لمبی ہم ہم انیس ہم انیس گھنٹے سفر کر کے آ رہے ہیں ہم کئی بھی لوگیں نہیں ہیں جی یہ بھربو سری رام جی کے اس میں لگے گا یہاں پر جو یہاں کی جو کمیٹی ہے اس کو سپر کی جائے گا پھر وہ اس کے دورہ وہاں پر لگائے جائے گا اور ان کے چپن بھوک لگائے جائیں گے اس کا اپنے دوس کے افسر پر آگرہ سے چپن پرکار کی پیٹھوں کا بھوک لے کر آئی ہیں اس کے علاوہ ایک ہنمان جی کے روپ کے غدا جس کو سونے زرے اور مہمازوں مڑا کے آئے جو تھاگرہ کے دروار میں رکھی جائے گی وہ غدا سنگ آئی ہوئی ہے